نیوزی لینڈ کے خلاف بابر آزم نے شہندار ایک سو دو رنز کی سنچری لگانے کے ساتھ ساتھ ایک سال میں پانچ ہزار رنز مکمل کرنے کے بعد کرکٹ کی تاریخ کا ایک ورلڈ ریکارڈ قیم کیا جس کے بعد گیرونڈ میں ہی بابر آزم کی والدہ عبیدہ ہو گئی بابر آزم کو گلے لگا کر ملی اور یہ کہا کہ اس وقت میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ رہے ہیں میں صرف بابر آزم کو نہیں بلکہ تمام نوجوان کھلاریوں کو اور تمام پاکستانیوں کو مبارک بات دیتی ہوں کہ میرے بیٹے نے ایک ورلڈ ریکارڈ قیم کیا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بابر آزم کی والدہ کا انٹرویو اس کے بعد بابر آزم کی مکمل ہائی لائٹس ورلڈ ریکارڈ کی اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو آل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد بابر آزم کی والدہ کا کہنا تھا کہ مجھے بابر آزم نے پہلے بتایا تھا کہ آج والا میچ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں نے منت کے ساتھ کھلنا ہے تو میں جب گیران میں آئی تو میرے صرف ایک ہی الفاظ دے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیابی دے میں پورا میچ دیکھتی بھی رہی اور اللہ تعالی سے یہ دعا بھی مانگتی رہی کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر میں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے یہ دعا قبول کی اور میرے بیٹے کو یہ ورلڈ ریکارڈ نصیب کیا میرا بیٹا دنیا کا نمبر ون بیٹس مین بن گیا ہے اور آگے بھی یہ پاکستان کا پوری قوم کا نام روشن کرتا رہے گا اس کے بعد بابر آزم کا کہنا تھا کہ الحمدللہ میں نے جو ریکارڈ قیم کیا یہ میں تمام پاکستانیوں کے نام کرتا ہوں اور جو مجھے انام ملے میں وہ اپنے گھار نہیں لے جا سکتا بلکہ یہ میں پوری ٹیم پر تقسیم کرتا ہوں جتنا بھی آئے گا تو آپ اس انام پر کتنا خوش ہیں آپ نے اپنی کومیٹس میں رائے دینی ہے کہ بابر آزم کو وہ انام اور اکم